جو آئیڈن کے بات کرے ہیں سپیچ دی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کی بہت زیادہ تعریف کی ہے مودی جی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے یہ مینچن کیا ہے کہ مودی جی ہمارے دوست ہیں ہمارا انڈیا ایک بہت ہی زیادہ کلوز پارٹنر ہے ہندوستان کو اپنی ملٹری ایلائی اور سٹریٹیجک پارٹنر بنا کے خوش کرنا ان کا کام ہے اندوستان کو خوش کرنا اس لیے ان کو سٹریٹیجک ضرورت ہے اندوستان کو ناظرین امریکی کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان ممالک کا ذکر ہے جہاں امریکہ کے خیال میں مذہبی آزادی کی زیادہ خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں ان ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے لیکن حیرت انگیز طور پر بھارت کا کہیں ذکر نہیں رشیہ نے آپ کو نہ کر دی رشیہ نے آپ کو تیل آئل نہیں دے رہے یہاں پر اس کے اور جیو پولٹیکل معاملات ہیں نمسکار دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بھارت کو جی ٹوینٹی دیسوں کا اس سال کا پریسیڈنٹ بنایا گیا ہے بھارت ایک دیسمبر سے جی ٹوینٹی کا نتریتو کرے گا بھارت کے پاس آتنکواد سے لے کے دنیا کے بہت سارے چیلنج جیسے کہ فوڈ سیکیورٹی، کلائمیٹ چینج اور ڈیجٹل اکونمی جیسے بہت مددوں پر دنیا کا نتریتو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس پہ ایک مت کرنے کا بھی موقع ہوگا جس سے کہ انڈیا کا گورپوری دنیا میں اور بڑا ہوگا بھارت کو جی ٹوینٹی کی پریسیڈنسی ملتے ہی امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا جس میں وہ نارندر موڈی کو اپنا سب سے اچھا دوست بتایا اور بولا کہ وہ اپنے دوست بھارت کے جی ٹوینٹی کی پریسیڈنسی ملنے پہ بہت خوش ہے بھارت کے آدھکارک طور پہ جی ٹوینٹی کا کاریبار گروبار کو ملے گا اُدھر بائیڈن کو موڈی کو اپنا سچا دوست بولنے کے بعد سے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو پاکستان کا دوست ہے اور ہمارے پی ایم کا تو بائیڈن فون بھی نہیں اٹھاتا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت روج کوئی نہ کوئی اچائیوں کو چھوٹا ہے انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجوریٹیرین سٹیٹ ہے وہاں پہ ہندو مجوریٹیرین گورنمنٹ ہے ڈاکٹر جے شنکر کی یہ جو اگریسیو فورن پولیسی ہے اور یہ جو اگریسیو بیہیویرین پاسچر ہے اس کو سم ہو جیسے کہتے ہیں کہ امریکنز ایف ریالائز کہ آپ انڈیا کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے اور باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے میرا نہیں خیال زاری بات ہے سہودی رب کو کوئی اشیو پڑتا ہے ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیسامبر ون سے مودی جی کو پریزیڈنسی سوف دی گئی ہے جی ٹوینٹی کری جو آئیڈن کی بات کرے تو جو آئیڈن نے ایک سپیچ دی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کی بہت زیادہ تعریف کی ہے مودی جی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے یہ مینچن کیا ہے کہ مودی جی ہمارے دوست ہیں ہمارا انڈیا ایک بہت ہی زیادہ کلوز پارٹنر ہے ہم بہت سے پروجیکٹس میں انڈیا کی مدد چاہتے ہیں ہم ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے پروجیکٹس امریکہ کے ایسے ہیں جو انڈیا کے بغیر بلکل ہی ناممکن ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر ہم ٹیررزم پر کلائمٹ پر برکنگ کرنا چاہتے ہیں ایسے بہت سے سیکٹر اور بھی مینچن کیے گئے ہیں اس کے لیے یہ بھی کہا کیا ہے کہ دیفنس کے سیکٹر میں بھی ہم انڈیا کی مدد چاہتے ہیں اور انڈیا کے بغیر کہیں نہ کہیں اور اب یہ پروجیکٹس ادھورے بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا ہمارا نمبر ون پریٹ پارٹنر بن چکے ہیں اس دوستی کو ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں ساڑھے ساتھ ارب ڈالر نہیں فاکستان کے پاس کل تک ہے ساڑھے ساتھ ارب ڈالر میں تھے تین ارب ڈالر تو سعودی ارب کے رفعے ہوئے دو ارب ڈالر یوئی کہیں کتنے ہوگئے تین اور دو پانچ تین ارب رکھی ہوئے چائنہ نے پانچ میں تین ڈال دیں تو ہوگئے آٹھ تو اس میں پچاس کروڑوں سو اس میں کھا گئے ہیں کم ہے کھا گئے ہیں نا کرزہ کھا گئے ہیں دیکھیں نا اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے بینکوں سے بھی تو لیا ہوئے ہیں جن لوگیں ڈالر اکاؤنٹس ہیں تو ان سے بھی پانچ ارب لیے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت بنتے ہیں پھر ہم نے چھ ارب ایم ایس سے لیا ہے ایک ارب رہ گیا ہے نا چھ ارب تو لے چکے ہیں تو اس کو بھی ایڈ کر دیں تین ارب سعودی ارب کے دو ارب یوئی کے تین ارب چائنہ کے پھر تین ارب ان سے جو کرزہ لیا ہم نے ایک تو رکھے ہوئے نا بینکوں میں ایک کرزہ بھی لیا ہوا تین ارب چھ ارب تو چائنہ سے ہو گئے چھ ارب آئی ایم ایف کے ہو گئے تو یہ پانچ ارب بینکوں سے لیے ہوئے تو یہ تو بنتے ہیں سعودی ارب سے رکس اپ تیل بھی تو میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرہ مبادلہ کے زخائر کی بات کریں ساڑھے سات ارب ہے نا ٹوٹل تین ارب سعودی ارب کے ہو گئے دوبارہ کانٹے کرتے ہیں دو ارب ہو گئے چائنہ کے تین ارب ہو گئے اچھا پھر چائنہ سے جو کرزہ لیا ہم نے فور بان نائن پہ تو وہ ہو گئے تین ارب آٹھ میں تین جوڑیں تو یہ ہو گئے گیارہ اس کے بعد پانچ ارب ہم نے لوگوں کے یہ جو پبلک یہ یہاں سے جو ہیں بینکوں میں لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ سے وہ ساپ کیوں اچھا یہ ہو گئے کتنے پانچ ارب اس میں سولہ اچھا اس کے بعد آئی ایم ایف سے ہم نے سات ارب کا کیا تھا نا یہ چھ ارب کا کیا تھا تو اس میں ایک ارب رہ گیا باقی تو دے دیئے ہیں انہوں نے تو چھ ارب ان کے ہیں تو وہ ایڈ کریں اس میں وہ ایڈ کریں تو یہ پیسہ کہاں گے یہ سارا تو ہن ہمارے پاس ساڑھے ساٹھ ساہ ارب اور ایک ہی ضرب کے مکروز ہے نہیں تو تم پتہ نہیں کہ یہ تو منفی میں ہیں منفی میں ہیں بالکل ہے یہ تو دیکھیں نا پتہ نہیں کیا کرزہ یہ پیسے یعنی آپ دیکھیں تو سوک جیرب نے کہا تو یہ پیسے کو ٹچ نہیں کرنا تین ارب رکھ لو چینے نے کہا تا چ نہیں کرنا تین ارب رکھلو اس میں سے پچاس کھا چکے ہوئے سنے نا تین تین تو یہ ہو گئے دو ہو گئے یوں ہی کے ہم تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم اس میں سے بھی بہتا ہوں کھا گئے ہیں پھر ان سے کرتا دیئے چائنہ سے وہ بھی کھا گئے ہیں اس میں سے بھی پھر اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا پیسہ کدھر کی ہے وہ بھی کھا گئے ہیں آئی ایم ایف نے محتل کر دی یہ ٹیکنیکلی تو اس وقت محتل ہے نا مذاکرات بھی آئی ایم ایف سے آپ مذاکرات نہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوئی آپ نے معاملات محتل کر کے آئی تھے یہ آپ کے ہمارے برادر مفتا سمائل جب سیلاب نہیں آیا تھا اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے بات کے بنا کے دیں وہ آپ سے بن نہیں رہا کیا بتانا ہے ان کو کیا نہیں بتانا اور ڈونر کانفرنس نہیں ہو رہی کیا وہ بات یہ ہے کہ یہ معیشت کہاں کھڑی ہوگی جا کے چند دنوں کے بعد وہ کہہ رہے کہ اشواقہ سنخانز انہیں کارخانے بند کر دیں یہ بند کر دیں لگجری آئیٹم بند کر دیں اچھا اب کیا کیا بند کریں گے آپ یہ جو آپ کی میڈیسن یوز کر رہے ہیں زندگی بچانے والی دوائیاں میں آپ سے کوئی مطبع بہت جو اہام دوائیاں جو کیمیکلز ہیں وہ بھر سے آرہے ہیں تو بھر سے آرہے پے کیسے کر رہے ہیں آپ ان کو ڈالرز میں آپ کے ہاؤسپیٹلز کے اندر یہ جو آپ کے ای سی جی مشین اور آپ کے جو وینٹی لیٹرز اور یہ سارا خراب ہو جائے کوئی مشین پرزا خراب ہو جائے تو بھر سے کہتے ہیں پاکستان میں بنتی چیزیں